بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایم آر نیوز ہیر لائنس میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید میں ہوں کنزا سنو فیڈرل بورڈ آف ری وینیو نے کراچی سے ٹیک وصولی کا بڑا حدق حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا ایف بی آر کی جانب سے جاری علامی کے مطابق جولائی دو ہزار اکیس سے پروری دو ہزار بائیس تک کراچی سے ایک ٹریلین سے زیادہ ٹیکس وصول کیا گیا علامی میں کہا گیا کہ روانس سال اس دورانیے میں پچھلے سال کے مقابلے میں پینتالیس فیصد زیادہ ٹیکس وصول کیا گیا علامی کے مطابق ایف بی آر کے لارڈ ٹیکس پیئر آفیس کراچی کو نو سو بیس ارف کا ٹارگٹ ملا تھا لیکن لارڈ ٹیکس پیئر آفیس نے ٹارگٹ سے تراسی عرب روپے زیادہ ٹیکس وصول کیا امریکی شہر میری لینڈ میں کارچین نے کی واردات میں مضاہمت کرنے پر پاکستانی نجات عبدالرعوف کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا بین الاقوامی میڈیا کے مطابق امریکہ کے شہر میری لینڈ کے علاقے میں نامعلوم کارچوروں نے پاکستانی نجات امریکی شہری عبدالرعوف سے کارچین نے کی کوشش کی عبدالرعوف نے اس دوران مضاہمت کی تو نامعلوم کارچوروں نے تین گولیاں ماری عبدالرعوف موقع پر ہی دم تھوڑ گئے پاکستانی نجات امریکہ میں ایشیائی باشندوں میں بے حد مقبوط تھے شفقت محمود نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی اختلافی موال حصاب میں نہیں رکھا جائے گا مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے وفد کی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے ملاقات ہوئی جس میں مجلس کے وفد نے متنازہ نصاب تعلیم پر ملر تشیر کے تحفظات سے آگاہ کیا اس موقع پر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے یقین دلایا کہ نصاب تعلیم میں سیف اور سیف مشترکہ موال شامل کیا جائے کسی قسم کا کوئی اختلافی موال نصاب میں نہیں رکھا جائے گا اوکارا کے ایوب پارک میں فائرنگ ہونے سے ایک نوچوان جانبہت جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا ایوب پارک میں فائرنگ کی زند میں آخر جانبہت ہونے والے کی شناف عمران جبکہ زخمی کی شناف دانش کے نام سے ہوئی زخمی شخص دانش کو نازوک صورتحال میں دیسٹیک ہرپتال منتقل کر دیا گیا مسلم لیگ مون کی رہنما مریم اور انزیب نے کہا کہ پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں کمی عمران خان نے نوکری بچانے کی کوشش کی ترجمان نون لیگ مریم اور انزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں کمی کر کے عمران خان نے نوکری بچانے کی کوشش کی عمران خان پندرہ روپے بجلی بڑھا کر پانچ روپے سستی کرنے سے نوکری نہیں بچا سکتے انہوں نے کہا کہ وزیراعاصم یہ آج نوکری بچانے کے لیے دس روپے فی لیٹر پیٹرول سستہ کیا تین سال میں پیٹرول کی قیمت میں ستر روپے حضافہ کیا گیا یہ کمی عوام کے درد نہیں بلکہ اردم اعتماد کے بڑھتے ہوئے خوف کی وجہ سے ہے ناصرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز